اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے مقصد میں کامیابی تا فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے مقصد میں کامیاب کریں پنجاب انیورسٹی نے اپنے ایڈویشنز بھی اناؤنس کر دیئے تھے بی ای بی اسی کے لیے کلوز بھی ہو گئے اور دوبارہ پورٹل اوپن ہو جائے گا اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ پنجاب انیورسٹی نے اپڈیٹ دی ہویا جس پہ ہم نے بہت دفعہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ آپ لوگوں کے ستائیس جولائی سے انشاءالتلہ ایکزائم سٹارٹ ہوں گے تو سٹوڈنٹس کے سوال ہیں ایک سٹوڈنٹ کا یہاں پر سوال آیا ہوگا ہے کہ پہلے بی اے پارٹ ون کے پیپر ہونے یا پارٹ وو کے پیپر ہونے دیکھیں بی اے کے پیپر جب آپ لوگوں کے سٹارٹ ہوں گے پہلے اگر دوزار انیس سے پہلے کوویڈ نائنٹین سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو فورت یئر کے ہمیشہ پیپر پہلے ہوتے ہیں تھرڈ یئر کے پیپر بعد میں ہوتے ہیں لیکن اب چونکہ جب سے کوویڈ آیا ہے کوویڈ کے بعد جب نئے رولز بنے ہیں اور اس میں آکے جا کے چینجنگ ہوئی ہے ٹائم کی چینجنگ ہو گئی آپ لوگوں کے اگزیم لیٹ ہونے لگے اس میں آکے یہ ہوئے کہ بہت دفعہ ایسا ہوئے کہ آپ لوگوں کے پارٹ ون کے پیپر پہلے ہوئے اور پارٹ وو کے پیپر یعنی فورت یئر کے پیپر بعد میں لیے گئے ہیں اب اس دفعہ بھی جب آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ انناؤنس ہو جائے گی تو ڈیٹ شیٹ میں کنفرم ہوگا کہ آپ لوگوں کے پیپر پارٹ ون کے پہلے لیے جائیں گے اپروکسی میٹلی کو دس بارہ دن پندرہ دن یا بیس دن لگا لیں بیس دن کا وقفہ ہوگا جن لوگوں کے کمپائن ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ پارٹ ون کے بھی اگر پہلے ہوگے پارٹ وو کے پہلے ہوگے ان کے تو پیپر سٹارٹ ہو جانے اور رہنے ہیں پھر جب آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ انناؤنس ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ بھی جو ہے آپ لوگوں کے پیپروں سے کو پندرہ دن بیس دن پہلے انشاءاللہ انشاءاللہ انناؤنس ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ انناؤنس ہو اور پانچ دن بعد بیپر ہوں تیاری کرنے کے لیے آپ کو پھر بھی ٹائم ملے گا دس پندرہ دن کا ٹائم مل جائے گا جس میں آپ اچھے سے ریوائز کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامنہ سے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجے گا ویڈیو کو لائکہ دیجے گا اللہ حافظ